مفتی عاظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا مفتی عاظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفلِ انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں اور نگاہِ مفتی عاظم کی ہے یہ جلوہ گری نگاہِ مفتی عاظم کی ہے جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں عزیزانِ گرامی مرشدِ کامل جانشینِ حضور مفتی عاظم واریسِ غلومِ عالی حضرت شہزادِ مفسیرِ عاظم سیدی حضور تاج الشریعہ حضرتِ علامہ مولانا مفتی حافظِ قاری الشاہ محمد اختر رضا خا عزری رحمت اللہ تعالی کے تیسرے اُرسِ پاک کی اس تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کی با سعادت چودہ زیقادہ تیرہ سو ایک سٹھ ہجری میں ہوئی اور انگریزی تاریخ تیویس نومبر انیس سو بیالی سے منگل کا دن تھا جب آپ کی ولادت ہوئی اور حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کا پیدائشی نام محمد ہے اور چونکہ والدِ ماجید کا نام ابراہیم رضا ہے اس لیے اس نسبت سے ان کا نام اسماعیل رضا رکھا گیا حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کا نام والدِ ماجید کا نام ابراہیم رضا اس نسبت سے ان کا نام اسماعیل رضا رکھا گیا اور عرفی نام اختر رضا ہے اور اسی نام سے آپ مشہور ہیں اور حضرت کا تخلص بھی اختر ہی ہے اور جو اظہری لکھا جاتا ہے وہ دراصل علمی حوالے سے ہے کہ جامع اظہر سے آپ کی فراغت ہے مصر کی مشہور یونیورسٹی اس حوالے سے اظہری تصمیعن مطلب علمن لکھا جاتا ہے عزیزانِ گرامی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کا آلہ حضرت سے کیا رشدہ تھا آپ کا نسب کیا ہے وہ سماعت فرمائے آلہ حضرت امامِ اعلی سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد اضا رحمت اللہ تعالی کے صحافزادے بڑے صحافزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی ان کے صحافزادے مفسر عاظم حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی تو ان کے صحافزادے حضور تاج شریعہ ہیں یعنی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد مفسر عاظم حضرت ابراہیم رضا ان کے والد حجت الاسلام حامد رضا ان کے والد آلہ حضرت یعنی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی آلہ حضرت ان کے پردادہ اور والدہ کی طرف سے جو نسبت ہیں آلہ حضرت کے چھوٹے صحافزادے سرکار حضور مفتی عاظمین رحمت اللہ تعالی ان کی صحافزادی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کی والدہ ہے یعنی حضور مفتی عاظم رحمت اللہ تعالی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کے نانہ ہیں تو اتنی عظیم نسبت اتنا عظیم گھرانہ تو آپ اندازہ لگاؤں مسلمانوں کہ والد مفسیر عاظم دادا حجت الاسلام پردادا آلہ حضرت نانہ حضور مفتی عاظم تو اتنی عظیم علمی ماحول میں جو شخصیت پرمان چڑے گی تو وہ تاج شریعہ کی شخصیت تھی عزیزان ملت اسلامیہ حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کو اتنا عظیم خاندان ملا اور سسرال بھی یعنی حضور مفتی عاظم ہیم رحمت اللہ تعالی مطلب شرشتہ داری میں ہی تیس سب معاملات تو حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کی نسبت بڑی عالی ہے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے والدہ ماجدہ سے ہی نازیرہ قرآن ختم کیا اور ابتدائی کتابے اپنے والدہ ماجد حضور مفسیر عاظم مولانا ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی سے پڑی مفسیر عاظم حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی نے اپنے صاحبزادے حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کی بسم اللہ خانی کا اتمام کیا چار سال چار مہینہ چار دن کے جب حضور تاج شریعہ ہوئے تو ان کے والدے ماجد نے بسم اللہ خانی کا اتمام کیا دعوت رکھی دارالعلوم منظر اسلام کے طلبہ کو مدو کیا علماء کو مدو کیا شہر کے معزز شخصیات تشریف لائی اور آپ نے دعوت کا اتمام کیا اور حضور مفتی عاظم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے اور انہیں بھی عریضہ پیش کیا کہ حضور اپنے نواسے کی تسمیہ خانی ہیں بسم اللہ خانی ہیں آپ کے نواسے کی اس تقریب میں تشریف لائیں اور آپ بھی بسم اللہ خانی فرمائیں سرکار حضور مفتی عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف لائیں اور انہوں نے ہی غضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے بسم اللہ خانی کرائیں یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بزرگان دین کے سیرت پاک سے درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ اتمام کرنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں بچہ چار سال چار مہینہ چار دن کا ہو جائے تو تب کسی بزرگوں کو لے آئیے کسی بڑے عالم کو لے آئیے کسی بڑے مفتی کو لے آئیے کسی بڑی شیخ کو لے آئیے کوئی بڑی شخصیت کو گھر میں بلوا لیجئے اور وہ بسم اللہ خانی بچے کی کریں یعنی قرآن شریف پڑھنے کا آغاز کسی بزرگ شخصیت کے ہاتھ ہو فیفاتحہ ہو دعوت ہو لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو بہرحال یہ بزرگان دین کا معمول ہے الحمدللہ اس طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ کسی بزرگ کے نام سے بچے نے قرآن شروع کیا کسی بزرگ کے دعا سے بچے نے اپنا علمی اور تعلیمی ماحول شروع کیا ہے اس کی برکتیں حاصل ہوں گے بہرحال سرکار حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ والدہ ماجدہ سے ناظرہ قرآن ختم کیا ابتدائی کتابیں والدہ ماجد سے پڑھی اور پھر باقاعدہ بن علی شریف کے دارالعلوم منظر اسلام میں آپ کا داخلہ کرایا گیا وہاں پر آپ نے درسی کتابیں درس نظامی کی تکمیل فرمائی اور پھر جب آپ فارغ ہو گئے اس کے بعد والدہ ماجد کی خواہش تھی چونکہ وہاں پر برعیلی شریف کے مدرسے میں ایک مصر کے شیخ تھے وہ عربی عدب پڑھایا کرتے تھے حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی کو علم سے بڑا لگاؤ تھا کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا یعنی اس زمانے کے علماء فرماتے ہیں مفتی بلاہ مشتبہ اشرفی رحمت اللہ تعالی جو دارالعلوم منظر اسلام کے شیخ الادیس تھے اور بعد میں بھیونڈی دارالعلوم دیوانشاہ میں بھی وہ مفتی کی حیثیت سے رہے تو ان کا بیان ہے کہ میں نے تاجو شریعہ کو دیکھا کہ ان کو کتاب سے بڑا لگاؤ تھا کوئی بھی نہیں کتاب آتی اس کا مطالعہ کرتے پڑھنے کا بڑا شوق تھا حتیٰ کہ راستے میں بھی چلتے چلتے کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے مسجد جاتے وقت بھی راستے میں بھی جہاں موقع مل جاتا کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے یعنی حضرت کو علم کا بڑا شوق تھا کتابوں کا بڑا شوق تھا تو میں بتا ہی یہ رہا تھا کہ دارالعلوم میں مصر کے ایک شیخ تھے شیخ مصری وہ صبح میں ان کا معمول تھا کہ جو خبریں ہوتی تھی وہ خبریں معلوم کرنا چاہتے تھے تو اس وقت جو نیوز تھی مطلب یہاں پہ جو پیپر آتے تھے انگلیش پیپر آتے تھے یا ہندی پیپر آتے تھے یا اردو پیپر آتے تھے تو حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے استاز کو اردو نیوز کو عربی میں پڑھ کر بتایا کرتے تھے اردو کا ترجمہ عربی میں کرتے ہندی کا ترجمہ عربی میں کرتے پھر اسی طرح سے انگلیش نیوز کو عربی میں کنورٹ کر کے بتایا کرتے تھے یعنی وہ زمانے میں بھی زمانے طالب علمے میں بھی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی عربی بھی بہت اچھی تھی انگلیش بھی بہت اچھی تھی اور اردو تو مادری زبان ہی تھی یعنی یہ تمام زمانے بہت اچھے انداز میں حضرت بولا کرتے تھے تو عربی سے اتنا لگاؤ دیکھ کر کے جو شیخ مصری تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت کو مصر بھیج دیا جائے اس زمانے میں ابھی بھی مشہور یونیورسٹی ہے مصر کی جامعہ اظہر بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو حضرت کو وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا والد محترم کی بھی خواہش تھی کہ ان کے صاحب زادے مصر جا کر کے عالی تعلیم یافتہ کریں عالی تعلیم حاصل کریں عزیزانِ گرامی لیکن حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی ایک جگہ لیک تحریر فرماتے کہ ان کا جانے کا ارادت نہیں تھا اور سرکار تاجو شریع رحمت اللہ تعالی اس لیے نہیں جانا کہ جاتے تھے کہ وہ سال تین سال جو مصر میں رہے حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی کی صحبت نہ ملی یعنی وہ حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی کی صحبت ان کا فیض ان سے روحانی فیض ان سے اقتصاب فیض کرنا یہ سب سے مقدم رکھا کرتے تھے اور حضرت فرماتے ہیں کہ کاش وہ تین سال مصر میں نہیں وہ کاش حضور مفتی عظم کی صحبت میں ہی گزرتے اس لیے کہ ایک گھڑی ان کے ساتھ گزارنا مطلب سالوں کی محنت کے برابر ہے اور حضور تاجو شریع فرماتے ہیں کہ جو علم حضور مفتی عظم کا علم تھا کہیں پر ایسا علم دیکھنے کو نہ ملا عزیزانِ گرامی بہرحال والدِ ماجد کی خواہش اور لوگوں کے اسرار پر حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی مصر روانہ ہو گئے جامع اظہر میں وہاں پر آپ نے کلیت و اصول الدین اس موضوع پر مطلب یہ ایک اور ساپنے کیا اسی لئے اصول قرآن و حدیث اس پر آپ نے ریسرچ کیا اور تین سال تک وہاں پر رہے ہیں اور وہاں پر مصر میں چونکہ مصر میں عربی زمان ہے اور وہاں پر سب سیلے بس عربی میں ہیں اور حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی ہند سے تشریف لے گئے ہیں لیکن قربان جائیے آپ کے علم آپ کے حافظیں اور آپ کی مطلب یہ علمی لیاقت کے ساب سے آپ دیکھیں تو جامع اظہر کی یونیورسٹی میں حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی اول مقام پر کامیاب ہو اول پوزیشن حاصل کی پورے مصر میں سرکار تاجو شریع رحمت اللہ تعالی پہلی پوزیشن پر رہے ہیں اول پوزیشن پر رہے ہیں جنانچہ مصر کے صدر انہوں نے حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی کو آوارڈ سے بھی نوازا آوارڈ بھی دیا جب مصر سے حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی واپس لوٹنے والے تھے خط لکا بتایا کہ یہاں پر اول پوزیشن حاصل ہوئی آپ کے خانوادے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی علامہ تحسین رضا رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی خط لکھا اور دعاوں سے نوازا پورے خانوادہ بریلی نے حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی کو دعاوں سے نوازا دادو تحسین پیش کی بہرحال پھر آپ کی آمد بریلی شریف میں ہونے والی تھی ایک جشن کا ماحول تھا لوگ استقبال کے لیے بریلی شریف کے اسٹیشن پر پہنچے اور سرکار حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی کی سرپرستی میں پہنچے اب اندازہ لگا حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی کو حضور تاجو شریع رحمت اللہ تعالی سے کتنی محبت تھی کہ حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی بنفس نفریس بریلی شریف کے اسٹیشن پر پہنچے حضور تاجو شریع تشریف لائے تو حضور تاجو شریع کو گلے لگایا ان کا استقبال کیا پیشانی کا بوسہ دیا اور حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی حضور تاجو شریع کو دیکھ کر کے خوش ہوئے اور کہا کہ اخترمیہ سنا ہے کہ جو مصر جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں جامعہ اظہر جاتے ہیں تو بدل جاتے ہیں لیکن اخترمیہ تم مصر جا کر کے بھی بدلے نہیں یعنی جامعہ اظہر یا وہاں مصر کی آزاد خیالی وہاں کا لباس وہاں کا تیزیب و تمتن تاجو شریع کو بدل نہ سکا حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی خوش ہوئے اور اپنے نواسے تاجو شریع رحمت اللہ تعالی کے بشانی کا بوسہ دیا بہرحال حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی بڑی محبت فرماتے تھے اور اسی دوران جب آپ مصر میں تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے والد ماجد حضور مفتی عظم مولانا ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی کا ویسال ہو گیا تھا جب یہ خبر ملی تو بڑی تکلیف ہوئی حضرت کو لیکن سبر کیا انہوں نے اور اپنی تعلیم جاری رکھی پھر آپ جب مصر سے تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے دارالعلوم منظری اسلام بریلی شریف کا جو مدرسہ ہے اس میں آپ تدریسی خدمات انجام دینے لگے اور کچھ دنوں بعد حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالی نے آپ کو صدر المفسرین صدر المدرسین بنا دیا اور جو دارالفتا تھا وہاں پر مفتی آپ کو بنا دیا گیا جو بھی فتوے آتے استفتے آتے حضور تاجو شریف رحمت اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا کرتے تھے پھر معمول درس و تدریس کا درس قرآن آپ دیا کرتے تھے درس حدیث دیا کرتے تھے بخاری شریف اور مسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ سوالات کیا کرتے تھے ان سوالوں کا جوابات حضور تاجو شریف رحمت اللہ تعالی نے آڈیو کی شکل میں دیا کرتے تھے عزیزان گرامی دار الافتہ پر آپ معمول ہوئے مدینہ شریف سے ایک سوال آیا مرگز اسلام مدینہ شریف سے سوال آیا تاجو شریف رحمت اللہ تعالی نے اس سوال اس سفتے کا جواب لکھا اور جواب جب آپ نے لکھا وہ فتوہ بحر انہوں نے دادو تحسین پیش کی اور جواب کو سرہا پھر وہ جواب فتوہ حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی کی قدمت میں پیش کیا گیا حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی نے انہوں نے بھی جواب کو ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئے دادو تحسین پیش کی عزیزان امیلت اسلامیہ حضور تاجو مفتی کی خدمت سر انجام دی جو بھی سوالات آتے وہ جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ انہائیت فرمایا کرتے تھے اور حضرت کے ویسال کے بعد پھر مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی آپ کو قاضی القضاء فی الحند اس منصب پر فائز کیا گیا اور حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی نے حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کو اپنا جانشین بھی مقرر کیا ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی سے کہ حضرت آپ کے بعد آپ کا کون جانشین ہوگا حضرت نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تب اس کا اعلان کر دیا جائے گا جب وقت آئے گا تو اس کا اعلان ہو جائے گا پھر حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی اپنے آخیر وقت میں انیت سوی کیسی میں ان کا ویسال ہوا اسے قبل انہوں نے تحریر فرمایا دیا کہ اختر میاں کو میں اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں یعنی حضور مفتی آدم رحمت اللہ تعالی جنہیں اپنا جانشین مقرر کیا ہوگا وہ ذات کتنی عظیم ہوگی عزیزان ملت اسلام حضور تعجو شریع رحمت اللہ تعالی جواب لکھا کرتے غالما ہندوستان میں وہ پہلے مفتی ہوں گے جو انگلیش میں سوال آتا تو انگلیش میں جواب دیتے عربی میں سوال آتا تو عربی میں جواب دیتے ہندی میں سوال آتا تو ہندی میں جواب دیتے یعنی بیک زبان تین زبانوں میں فتوہ دیا کرتے اردو میں عربی میں انگلیش میں اور حضرت کو تقریبا پندرہ زبانوں پر عمور تھا پندرہ زبانوں پر عمور رکھتے تھے اور بول بھی لیتے تھے سمجھ بھی لیتے تھے عزیزان ملت اسلامیہ اس طرح سے حضرت نے دینی خدمات سر انجام دی اور آپ کی سرپرستی میں آپی نے مہانا ماہ ایک رسالہ شروع کیا سننی دنیا بریلی شریف سے یہ نکلتا تھا اس میں حضرت کے فتاوے تحریر ہوتے پابندی سے یہ رسالہ جاری مطلب ہر مہینے یہ اس کی تباعت ہوتی اور قرآن عظیم کے تلاوت مصری لبولیجے میں لا جواب کیا کرتے تھے عزیز عنہ ملت اسلامیہ اور خطابت بھی تقریر بھی تین زبانوں میں کیا کرتے تھے یعنی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اگر پروگرام ہوتا تو وہاں پر اردو میں تقریر ہوتی عرب ممالک عربی میں تقریر کیا کرتے تھے یورپ کنٹریز میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر انگلیش میں تقریر کیا کرتے تھے محدی سے قبیر حضرت علامہ زیاء المصطفیٰ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اختر میاں کو کئی زمانوں پر ملکہ تھا حضور تاج شریعہ کو کئی زمانوں پر ملکہ تھا اردو زمان تو ان کے گھر کی تھی عربی زمان تو مذہبی زمان ہے اس طرح سے انگلیش بھی روانی کے ساتھ بولا کرتے تھے یعنی وہ جس جگہ پر جاتے تو اس حساب سے اس زمان میں تقریر فرماتے اور حضرت بہت دیس کبیر تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کی فتاوے کو پڑھنے کے بعد آلہ حضرت کی تحریر یاد آجاتی سبحان اللہ واقعی واری سے علوم آلہ حضرت ہیں ہمارے تاجو شریعہ کہ مہتیس کبیر بڑے پائے کے علم اور اللہ مزیع المصطفی رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور تاجو شریعہ کی تحریر پڑھنے کے بعد آلہ حضرت کی تحریر یاد آجاتی عزیزان ملت اسلامی ہمارے حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں بشپن میں ہی آپ حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ سے مرید ہو گئے تھے اور بہت سے لوگوں اور پھر تقریباً بیس سال کے بعد سرکار غضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ سے خلافت آپ کو اجازت ملی وہ واقعہ یوں ہیں کہ میلاد شریف کا پروگرام تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدو تھے پروگرام چل رہا تھا سرکار غضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ حضور تاج شریعہ تشریف لائے حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بیٹ جاؤ حضرت قریب ہو گئے حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جملہ سلاسل کی خلافت نشین مقرر کیا تمام سلاسل کی خلافت و اجازت عطا فرمائی اس موقع پر اکابیر علماء سنت تشریف فرما تھے حضور مجاہد ملت تشریف فرما تھے حضرت علامہ مشتاق مند زامی رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف فرما تھے اس موقع پر تمام سلاسل کی خلافت و اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھی آتا ہوا وہ حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے حضور تاج شریف رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے دار علم میں پڑھا پڑھایا بریلی شریف میں پڑھا پڑھایا مصر بارگاہ میں ایک گھڑی علم سیکھنا کئی سال کی محنت کے برابر تھا یعنی ایک گھڑی حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر لینا کئی سال کے برابر تھا تو بتاؤ حضور تاج شریف رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوا سرکار حضور مفتی عظم کا کی عطا ہے اسی لیے کیا خوب کہا کسی نے نگاہ مفتی عظم کی ہے جلوہ گری چمک رہا ہے اختر آزار آنکھوں میں نگاہ مفتی عظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر حضر آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور مفتی عظم کی واقعی کرم نوازی ہے حضور تاج شریعہ پر علمی فیضان ہے روحانی فیضان ہے اور کیوں نہ ہو اتنے فیضان والد ماجد مفسیر عظم کا فیضان نانا حضور مفتی عظم کا فیضان دادا حجت الاسلام کا فیضان پر دادا عالی حضرت کا فیضان تو حضور تاج شریعہ رحمت اللہ کی ذات ایک حمج شخصیت ہے ان کی پرسنلیٹی ایک ورسائٹائل پرسنلیٹی ہے علم فقہ کے حوالے سے علم حدیث کے حوالے سے علم تفسیر کے حوالے سے علم حضرت جہاں بھی جاتے مقبولیت ایسا لوگوں کا جمع گفیر ہوتا جو حضرت کے تبلیغی دورے ہوا کرتے تھے یعنی لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعلات میں مرید ہو جایا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ناصف ہندوستان پاکستان منگلہ دیش پوری دنیا میں حضور تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی کے مریدین کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے الحمدللہ ہم بھی حضور تاج شریعہ کے غلام ہیں ہم بھی ان کے مرید ہیں ہمیں اس بات پر جتنا فخر کریں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے حضرت بھی مجھ پر بہت کرم فرماتے تھے جب یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے الحمدللہ کہ حضرت کے ساتھ جو بھی اقتصاب فیض کرنے کا مجھے موقع ملا وہ تاریخی لمحات ہے وہ جب بھی یاد آتے ہیں آنکھ نم ہو جاتی ہے حضرت نے الحمدلللہ کچھ اجازت بھی اتافرمائی دلائل الخراش شریف کی بھی اجازت اور حضرت کی دعائیں ہیں الحمدلللہ ایک میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ کسی نے جھوٹا کیس ہم لوگوں پر کر دیا کمپلین ہو گئی پولیس تلاش کر رہی تھی اب ایسا ہوا کس مطلب کل سرینڈر ہونا ہے میں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز حضرت مجھ پر جھوٹا کیس ہو گیا ہے دعا فرما دیجئے پھر اس کے بعد میں پولیس میں سرینڈر ہو گیا کوٹ میں پیش کیا گیا ہم لوگوں کو اس کے بعد شام کا وقت تھا اثر کے بعد موبائل پر موبائل چونکہ میں گھر پر چھوڑ گیا تھا اثر کے بعد موبائل پر جھوٹے کے نجات عطا فرمائے جو بھی حضرت کے جملے تھے مکمل طور پر یاد نہیں لیکن حضرت نے دعا فرمائی اثر بعد اور پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ وہ جج جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کو زمانت نہیں دیتا تھا کسی کو بیل نہیں دیتا تھا لیکن یہ ایک دن میں بگیر پولیس کسٹڈی میں جائے ہوئے شرجی الرضا کی زمانت کیسے ہو گئی لوگ پریشان تھے لیکن قربان جائیے یہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ کا فیضان تھا حضور تاج شریعہ کی دعائیں تھی جب گھر پر واپس لوٹے تو بتایا گھر والوں نے کہ اثر بعد حضرت کا میسج آیا تھا اور تھوڑی دیر میں ہمارا آرڈر ہو گیا پیر حضور حضور تاج شریعہ کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے اللہ تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے عزیز آن اگرامی عشق رسول کے حوالے سے ہم تاخیر ہو رہی تھی آج کل آج کل ہو رہا تھا حضرت نے نا شریف لگی داگ فرقت تیبہ قلب مز محل جاتا کاش گمبد خضرہ دیکھنے کو مل جاتا کاش گمبد خضرہ دیکھنے کو مل جاتا حضرت کی تڑپ تھی لگاؤ تھا مدینہ شریف سے سرکار تھی محبت تھی عزیز آن مل اسلام یا پھر اس کے اندر اشار آپ دیکھیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے سے موت سے کلے مل کر زندگی سے مل جاتا سبحان اللہ دراصل حدیث مبارکہ ہے آقا صلی اللہ علیہ نے فرمائے جس موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گمبت تھی سبحان اللہ دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گمبت کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری دا کے فرقت تیب ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری قلب کیوں سائل در اقدس کیسے منفعیل جاتا اے خدا اکتر رضا کو چرک پر اسلام کے اے خدا اکتر رضا کو چرک پر اسلام کے رک درک شاہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے مفتی عظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفیل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر حضور تاج شدیر رحمت اللہ تعالیٰ کا فیضان جاری فرما دیں ان کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل فرمائیں وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ